کئی میں دوستو ہمیں ضرورت پرتی ہے کہ ہمیں ایک آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے یا کوئی لیٹر ٹائپ کرنا ہوتا ہے یا کوئی پروجیک ریپورٹ بنانی ہوتی ہے جس میں بہت سارے ٹائپنگ کا کام ہوتا ہے چاہے ہم نے ٹائپ کرنا ہوں ہندی میں یا انگلیش میں تو دیکھیں ٹائپ کرتے ہوئے تو ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے لیکن دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی سمپل سا طریقہ جس کی مدد سے آپ چاہے ٹائپنگ آپ نے کرنی ہو ہندی میں یا انگلیش میں تو بہت ہی ایکوریٹلی کر پائیں گے وہ بھی ایم ایس ورڈ میں ساتھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایم ایس ورڈ کو آن لائن کیسے یوز کر سکتے ہیں بلکل سری آف کاسٹ اور ایم ایس ورڈ میں کو پائلٹ کا کیسے یوز کر سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو یہاں پر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں پارگراف لکھ سکتے ہیں آرٹیکل لکھ سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انفرومیٹر تو نمشہ دوستو میں رتیش آپ سب کا صورت کرتا ہوں کریٹیو لرننگ کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سیلیٹڈ بہت ساری ٹپس ان ٹرکس چاننا چاہتے ہیں تو نیچے ریٹ کلک سبسکرائب بٹن ہے اس پہ کلک کر لیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے ڈیٹیو لیٹس نوٹیفکیشن رگلرلی ملتی رہے تو آئیے دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹاپک دیکھیں دوستو کئیمار ہمیں ٹائپنگ کا کام کرنا پڑتا ہے ایمیر سوارڈ میں چاہے ہم نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہو یا کوئی لیٹر ٹائپ کرنا ہو تو کئی بار کیا ہوتا ہے ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے ٹائپنگ کرتے وقت تو اس کے لئے دیکھیں بہت ہی ایک آسان سا طریقہ ہے جس سے کہ آپ ٹائپنگ کا کام بہت ہی جلدی کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ بول کے ٹائپ کرنا اور بول کے ٹائپ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے چاہے آپ نے انگلیش میں کرنا ہو یا ہندی میں کرنا ہو وہ بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں جس سے کہ آپ کا ٹائپنگ کا کام بہت ہی آسان ہونے والا ہے تو آپ ٹائپنگ کرتے وقت بلکل بھی بورڈ نہیں ہونے والے تو فرس طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ اپنا MS Word کا یہاں پہ ڈاکومنٹ اوپن کریں گے میں MS Word کا یہاں پہ دیکھی 2019 ورجن یوز کر رہا ہوں ویسی آپ جو بھی ورجن یوز کر رہے ہیں 2015 سے اوپر والا تو آپ اس میں وائس ٹائپنگ یوز کر سکتے ہیں مدل بول کے ٹائپ کر سکتے ہیں تو جیسے میں پریس کروں گا یہاں پہ وینڈوز پلس ایچ بٹن تو آپ کے سامنے دیکھیں وائس ٹائپنگ کی وینڈو اوپن ہو جائے گی اور یہ مائک کا نشان ہے آپ اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ وائس ٹائپنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ MS Word یوز کریں آف لائن مطلب دیکھ سٹاپ ورجن تو آپ صرف انگلیش میں ہی وائس ٹائپنگ کر پائیں گے نہ کہ ہی ہندی میں جیسے کہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں تو اس میں مائک بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور انگلیش میں ایک دو سینٹنس یہاں پہ آپ کو بول کے بتاتا ہوں تو تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ جیسے میں نے بولا یہاں پہ سارا ڈاکومنٹ ٹائپ ہو گیا ہے انگلیش میں اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹائپنگ کرنی ہو ہندی میں اور اگر آپ نے مس ورڈ میں کو پائلٹ کا یوز کرنا ہو تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اپنی ٹائپنگ کا کام بلکل آسان تو جیسے میں گوگل میں جاتا ہوں گوگل میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اوپر ایڈریس وارڈ میں لکھنا ہے ورڈ ڈاٹ نیو اور انٹرپریس کرنا ہے جیسے انٹرپریس کریں گے اب ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے یہاں پہ مائکروسوفٹ کی سائٹ پہ مائکروسوفٹ 365 کی سائٹ پہ اور آپ کے سامنے دیکھیں مس ورڈ کا ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا مائکروسوفٹ 365 کا دیکھئے اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو جسٹ آپ بہت ہی ایزلی یہاں پہ اکاؤنٹ بنا لیجئے جیسے آپ بناتے تھے یہاں پہ جی میر آئی ڈی کا تو وہ بنانے کے بعد آپ ایزلی یہاں پہ آن لین ایکسس کر پائیں گے مس ورڈ کا ڈاکومنٹ تو جیسے دیکھیں میں نے ورڈ پلس نیو لکھا آپ کا ورڈ کا ڈاکومنٹ اوپن ہو گیا ہے بہت سارے یہاں پہ دیکھیں آپ کو فیچرز مل جائیں گے جو آپ کو ایکچول ایم ایس ورڈ میں ملتے ہیں مطلب آپ کو کوئی پیڈ ورڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل آن لین جا کے ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں اب جیسے کہ اگر میں نے یہاں پہ بول کے ٹائپ کرنا ہندی میں تو اس کے لئے دوستو یادہو آپ چل جائیں یہاں پہ ہوم ٹاب میں اور یہاں پہ دیکھیں تھری ڈاٹس ملیں گے آپ اس پہ کلک کریے نیچے آپشن ملے گا آپ کو ڈکٹیٹ کا آپ اس پہ کلک کر لیجئے تو آپ کی وائس ٹائپنگ یہاں پہ شروع ہو جائے گی لیکن دوستو اگر آپ یہاں پہ شورٹ کٹ کی کی مدد سے وائس ٹائپنگ ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے پریس کرنا یہاں پہ آلٹ کے ساتھ ٹیلڈ بٹن ٹیلڈ بٹن بلکل ایکس کے بٹن کے نیچے یہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے تو جیسے یہاں پہ کلک کریں گے آپ کی یہاں پہ دیکھیں وائس ٹائپنگ شروع ہو جائے گی ابھی دیکھیں ہندی میں ٹائپ ہو رہا ہے ابھی میں اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹائپ بھی ہو گیا ہے لیکن اگر آپ کی یہ ہندی میں ٹائپنگ نہیں ہو رہی تو اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹی سی سیٹنگ کرنی ہے تو اس کے لئے جسٹ آپ نے یہاں پہ جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سپوکن لینگویج ہندی سیلیک کر لینی ہے اور اس کو کر لینا ہے save اب اس مائک پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی یہاں پہ وائز ٹائپنگ شروع ہو جائے گی وہ بھی ہندی میں اور جاتا جو بھی ہم ٹائپنگ کریں گے یہاں پہ وہ جیادہ تر accurate ہوگی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری ٹائپنگ یہاں پہ ہو رہی ہے تو جیسے میں اس مائک پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کی ساری جو ہم نے بولا تھا وہ یہاں پہ ٹائپ ہو گیا ہے کچھ تھوڑا سا دیکھیں پروسیسنگ میں ٹائم لگائے گا کیونکہ جیسے آپ کے نیٹ کا کنیکشن ہوگا اس حساب سے یہاں پہ ٹائپنگ ہوتی رہے گی اب آپ اس ٹیکسٹ کو یہاں سے کاپی کر کے ورڈ میں پیس کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اب دوستو اگر آپ نے یہاں پہ اس ٹیکسٹ کو انگلیش میں کنورٹ کرنا ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس ٹیکسٹ کے ساتھ اس کی فارمائٹنگ تو کرنے کے لئے آپ کو پائلٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے پریس کرنا ہے یہاں پہ وینڈوز کے ساتھ سی بٹن تو آپ کے سامنے دیکھیں کو پائلٹ کی وینڈو یہاں پہ اوپن ہو جائے گی اب آپ جیسے کہ اس ٹیکسٹ کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں انگلیش میں تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں اس ٹیکسٹ کو یہاں پہ سیلیک کر لیتا ہوں پورا ٹیک ہے جیسے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو یہاں پہ کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں اور اس کا آگے میں لکھ لیتا ہوں translate this text in English اور یہاں پہ میں send بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو کچھ ہی منٹوں میں یہاں پہ process کر کے اس ٹیکسٹ کو انگلیش میں convert کر کے دے دے گا ویسے دوستو یہاں پہ آپ کو بہت سارے فیچرز مل جائیں گے کو پائلٹ کے جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی image ہے تو اس کو بھی آپ search کر سکتے ہیں کوئی screenshot ہے یا آپ بول کے یہاں پہ کچھ search کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس والے text کو easily یہاں پہ اس نے convert کر لیا ہے انگلیش میں ساتھی میں آپ کو یہاں پہ suggestions بھی دے دیئے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو بھی search کر سکتے ہیں تو اس دنگ سے دوستو آپ use کریں گے اپنے voice typing کا feature چاہے آپ نے use کرنا ہو offline یا online تو دوستو اگر آپ ایسی سیکھنا چاہتے ہیں ms word اور بھی detail میں تو دیکھئے ہمارا یہاں پہ online courses launch ہو گئے ہیں ہماری website پہ جو کی ہے creative learning by retage.in link دیا ہے نیچے description میں تو جیسے آپ ہماری website پہ جائیں گے آپ کو ہمارے courses مل جائیں گے بہت ہی discounted price میں تو جیسے آپ ہمارے courses میں یہاں پہ enrollment کر لیں گے آپ کو یہاں پہ بہت ساری pre-recorded video مل جائیں گی جن کو آپ step by step دیکھ کے اپنی knowledge کو completion certificate بھی ملے گا تو ابھی دیکھیں اس course میں کر لیچے enrollment کیونکہ کیا پتا آپ کونسی چیز کب کام آجائے تو ملتے دوستو اس course میں until then good bye take care